جی ٹوئنٹی کے لیے مہمانوں کے سواگت کی جو تیاریاں ہیں وہ کبل کشمیر میں ہی نہیں چل رہی ہیں بلکہ دلی بھی جی ٹوئنٹی کے بیٹھا کے لیے سجدھج کر تیار ہے دلی کے راستوں کو کچھ اس طرح سے سجایت ہا جائے گا ہے تاکہ دلی آنے والے مہمانوں کے دل تک یہ دلی اتر جائے ائرپورٹ سے دلی کے سڑکوں کی جاتے وقت آپ کو ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں گے جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا خوبصورت پووارے شیر اور ہاتھی گھوڑوں کی دلکش مورتیاں روم اور پیریس جیسی شاندار چلک یہ ہے دلی شہر دھولا کھوا سے دلی ائرپورٹ کے بیچ بنے یہ فووارے ہر کسی کے آکرشک کا کیندر بنے ہوئے ہیں یہ مورتیاں اور کلکرتیاں اب رازدھانی دلی کی نئی پہچان بن گئی ہے رازدھانی کو سوندرے کی درستی سے آکرشک بنانے کے لیے دلی کے LGV کے سکسینہ کچھ مہنوں سے لگاتار پریاس کر رہے ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تیس مئی تک دلی کے ہر سڑک پر ایسی خوبصورت مورتیاں لگائی جائیں تاکہ دلی کسی بھی انٹرناشنل اور نیشنل ایونٹ کے لیے تیار ہو جائے بھارت کو ایک دسمبر 2022 سے 30 نومبر 2023 تک یعنی ایک سال کے لیے G20 کی ادھکشتہ ملی ہوئی ہے اس کو لے کر الگ الگ شہروں میں بیٹھکے بھی ہو رہی ہیں دو سو سے زیادہ بیٹھک ختم ہونے کے بعد 9 سے 10 ستمبر کو دلی میں اٹھارواز G20 شکھڑ سمیلن ہوگا جس میں G20 صدست دیشوں اور آمنزرد دیشوں کے شوشنیتہ شرکت کریں گے G20 سے جڑے آئیوجنوں میں آنے والے ویدیشی مہمانوں کو لے کر الگ الگ شہروں کی طرح دلی کو بھی آکر شک روپ دیا جا رہا ہے اس کے تحت الگ الگ جگہوں پر ماربل سے بنی شیر ہاتھی گھوڑوں کی مورتیاں لگائی گئی ہیں اور ان کے آس پاس لگے فاؤنٹین ان مورتیوں کی خوبصورتی میں جیسے چار چاند لگا رہے ہیں دس فٹ کی شیر کی مورتی تو دس دس فٹ اونچے یہ فاؤنٹین یہاں سے گزرنے والوں کو اپنی طرف خوب آکرشت کر رہے ہیں ہاتھی کی مورتیوں سے لے کر پانچ سفید گھوڑوں کی مورتیوں کو دیکھ کر لوگ تھہر سے جا رہے ہیں دلی ایپورٹ سے نکل کر یہاں کی سڑکوں پر ان نظاروں کا دیدار کرتے ہوئے گزرنا واقعی بہت سکون دینے والا ہے دلی سے انامیکہ گوڑ کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڑیوز ٹوڈے موسیقی موسیقی موسیقی